آپ صحافی ہیں آپ بھی دنیا کو بڑا دیکھتے ہیں اور افزارف کرتے ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کووٹ کے بعد کے سیچوشن آپ کے سامنے ہیں کیسز اراؤنڈ ڈا گلوپ جس طرح سے آپ کو آلیڈی پتا ہے پرائیس آئیکس پوری دنیا میں ہے جس طرح آپ کو پتا ہے مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ میں یہاں پر بیٹھوں گا نہ آپ کو اپنا شو بلکہ اس دن میں آپ نے دیکھا بھی ارنب گوہ سوامی کے شو پر بیٹھ کر اس نے اپنے موہ سے کہا جی دنیا بھر میں پرائیس آئیکس بہت زیادہ ہیں آپ نے وہ شو دیکھا اور آپ نے مجھے خود کہا کہ ہاں یار تم نے بلکل صحیح بات کی کہ پاکستان میں صرف مہنگائی نہیں مہنگا تو آپ کے اپنے ملک میں بہت زیادہ ہے تو مہنگائی کا ایس افیکٹر آلیڈی ہے پوری دنیا میں ہے دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دو ممالک کی جنگ ہو رہی ہے ہم ایک بلوک کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں جو بلوک ہمارے اور مسلم ممالک کو سپورٹ کر رہا ہے چھپن ممالک کو ہم اس بلوک کی سپورٹ کے ساتھ ایک اور ملک میں سپورٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارے وزیراعظم کو ہمیں گارڈ آف آنر مل رہے ہیں ان دمین وائل پاکستان میں طریقہ تم اعتماد کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو یا تو مجھے بتائیں نا کہ پیچھے کون سی لوبی ہے شرپسند اناصر لوبی کون سی ہے نہیں چاہی کہ پاکستان اس بلوک کی غلامی چھوڑ کر کسی اور بلوک کے ساتھ مل جائے اور ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دے دوسری بات انہوں نے کہا اوائیسی نہیں ہونے دیں گے الحمدللہ اوائیسی ہوئی اور بہترین طریقے سے ہوئی ان کے ہی لیڈر تھے جنہوں نے سب سے پہلی اوائیسی پاکستان میں کروائی تھی خراج تحسین پیش کرنا جائے بھٹو صاحب کو اس کا مذہب کار آٹھ ہفتے کی زمانت کے اوپر آٹھ ہفتے کی زمانت کے اوپر ایک بندے کو یہاں سے بھجوایا وہ بندہ کدھر ہے وہ بندہ آپ اس کیا کہہ رہا ہے وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تحرکت میں کامیہ ہو جائے تب آپ اس پاس آنگا ہارڈ ایک اور چھے چھے دن کے مجھے بتایا چھوٹے بھائی نے زمانت دے کے بھجوا دیا آٹھ ہفتے کی زمانت کے اوپر کدھر ہے شرک کی بات اس کے بعد مذہبی کارڈ مذہبی کارڈ ہوتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں دوزار دوزارہ رہاں کے الیکشن میں پبلک گوٹنگ ہو یہ الحمدللہ ہماری حکومت آئی سیلیکٹڈ آج کون ہونے جا رہا ہے سب کو بتا ہے جو سوچ رہے کہ میں سیلیکٹڈ ہو کر میں شروعانی پہن لوں کمرا کرنے جاؤں گا آہ باہد بی بی بچوں کو بلالی ہے سلمان وہاں سے آ جائے گا حمزہ یہاں سے آ جائے گا عمرہ کر کے نوافل ادا کریں گے شروعانی کون ہونے جا رہا ہے شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف سیلیکٹڈ ہونے جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ایسے اما کا فاتح عمل سامنے لاتا ہے سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ نارے لگاتا ہے سیلیکٹڈ بننے کی کوششوں میں کہاں کہاں پالشیں چل رہی ہیں اس کے زیاؤ لکھ تو آپ برا نہ کہیں نا آپ نے کہا کہ زیاؤ لکھ کے اصلاح فائزہ آپ نے بڑی تحریکیں چلیں زیاؤ لکھ صاحب کو آپ تو برا نہیں کہہ سکتے ہیں بھائی صاحب پولٹیکل سینیریو آپ لوگوں کا بنا ہی وہاں سے ہاں وہ تو کسی کو بھی بلانی کہتے ہیں یہ چیزیں نہیں آن ملکر کی تو دعوت آپ چلا رہے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ کو یہ کنفرم ہے کہ شہباز شریف جو ہے اگلے سیلیکٹڈ ہے نہیں ہونا جا رہے ہیں ہونا جا رہے ہیں ہونا جا رہے ہیں یہ بھی آپ نے بکھا ہے کہ وہ آپ نے پورا پروگرام بتایا ہے کہ سلمان کو سیدھے سعودیہ مٹھائی مبالو مجھے اجازت دے اور قوم کے لیے خیر آ رہی ہے جس شہباز شریف نے پنجاب کو پنجاب شریف نے نگر نگر کو باہر بکھایا ہے وہ خیر لے کر آئے گا جس شہباز شریف نے آپ نے خیر کو ایک ایسے ایڈوکیشن کی بنیاد رکھی اس بچی اور بچی کے لیے کہ جو ایک یتیم بچی ہے اور اس کے لیے دانی سکول جو آپ بنائے ایک مزدور بچ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک نیت شگن ہے اب ان کے مو سے اگر نکلنا شروع ہو گیا تو اس کے اوپر پونکو مبارک ہو مگر اس طرح سے نہ کریں کہ ہم ایک انتشار کھڑا کر دیں گے پورے پاکستان میں اور ہم آئینی جو بات ہے میں اس شو کے اوپر بیٹھ کے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں میں اس شو کے اوپر آپ کو گیرینٹی کا بات کریں انتشار نہیں ہوگا میں آپ کو شو کے پر گیرینٹی دیں انتشار ہوں نہیں دیں گے انتشار ہوں نہیں دیں گے الحمدللہ دوسری بات دیکھئے وہ تو حالات کے تناظر کے اندر تو سو فیصد اللہ کے فضل و کرم سے عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہے اور اس کے اوپر کوئی دور آئے نہیں ہے یہ صرف ڈلیٹ ٹیکٹس استعمال کرنے کی جو ہے وہ ناکام کوشی جا رہی ہے اسلام آباد بڑی بھرپور تیاری میں جا رہے ہیں مگر میں پروگرام کے آخر حصے کے اندر میں ضرور یہ آہ گزارش کروں گا اپنے تمام پلٹیکل آہ جو ہمارے ورکر ہیں چاہے ان کا کسی جماعت سے بھی تعلق ہے خواہ پی ٹی ہے اسے ہے ہماری جماعت سے ہے کہ وہ اپنے آہ جوش تو یقیناً ہر پلٹیکل ورکر میں اپنے لیڈر کے لیے اپنی جماعت کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ہوش کی بھی ضرورت ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ لڑائی شرائی نہ کریں جی لڑائی شرائی نہ کریں اب بالکل وہ ہمیں اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے چیز جا کہ خان صاحب کا پلان تو پروگرام تو یہی ہے لیکن اس کو ہم سب نے مل کے جو ہونا کام بنا ہے پہلی بات میں تھوڑے دیر پہلے ہم جو بات کر رہے تھے میں اس کی طرف ضرور رہوں گی ایک تو ہمیں جو بات وحیدگل صاحب نے کی کہ ہمیں سیاسی ورکرز کو بہت ہوش سے اور کسی بھی قسم کا انتشار نہیں پھیلانا اگر جلسہ ہو رہا ہے ان کا بھی ہو رہا ہے اور پی ٹی ایم کا بھی ہو رہا ہے تو پورا من رہے جو کہ مجھے پی ٹی ایسے توقع نہیں ہے کیونکہ جو صاحب کا ریکارڈ ہے دھنے کے دوران پی ٹی وی پہ حملہ اسیمبلی پہ اس پہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ پہ یہ ساری چیزیں ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ہمیں توقع ہے کہ انتشار کی کیفیت پیدا کی جائے گی حکومت کی طرف سے دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ میرے بھائی ادھر چھوٹے بھائیوں کی طرح بیٹھا ہے اور ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سب پی ٹی ایسے آپ کا تعلق ہو یا کسی نون سے ہو ہر جماعت کے اندر ڈیووٹیڈ ڈائی ہارڈ لوگ موجود ہیں اور اگر پی ٹی ای میں ڈائی ہارڈ لوگ موجود ہیں تو ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ان کا جو اقتدار ہے وہ ایلیکٹیبلز کے اوپر کھڑا ہے اور وہ ایلیکٹیبلز وہ ہیں جو دوسری جماعتوں سے لوگوں کو توڑ کے پی ٹی ای میں شامل کرائے گیا اور ان سے اقتدار جو ہے وہ حاصل کیا گیا اور خان صاحب نے اس کو جسٹیفائی جس طرح سے بھی کیا لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح وہ ایسے لوگ جب جماعتوں میں آتے ہیں وہ جس طرح آتے ہیں اسی طرح اسی طرح نکل بھی جاتے ہیں آسانی کے ساتھ آتے ہیں نکل جاتے ہیں نکل جاتے ہیں اس لئے یہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہاں پہ پلیس کر رہے ہیں آپ ساتھ لے رہے ہیں میں بلکل میں نے سیاسی جماعتیں اس لئے کہا امر کوئی امن و امان کی صورتحال بنتی ہے تو وہ حکومت کے لیے مسئلہ ہوگا اپوزیشن کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا اور حکومت ابھی تک چاہے ادم اعتماد کے نمبر کی جو مرضی آپ تشریح کر لیں حکومت امران خان صاحب کی ہے اس وقت کوئی امن و امان کا مسئلہ ہوا تو آپ لوگوں کے لیے ہوگا سب سے پہلی بات کہ انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ کوئی تصادم وہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ نہ ہماری پارٹی کا ایسا کوئی پلان ہے سر حجت ہے جزباتی لوگ ہیں کافلے جا رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں آئی جی پولیس وہاں پر ہوں گے موقع پر کمیشنر اسلام آباد کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے سر رستے میں ہو جاتا ہے آپ کے کافلے جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے کوئی لڑائی جھگڑا انشاءاللہ نہیں ہوگا پاکستان کے لیے اللہ اللہ بہتر کریں آپ اپنی پارٹی کو کنوے کریں آپ لوگ بھی اپنی پارٹی کو کنوے کریں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو کچھ ایسا فول پروف پروگرام بن جائے اور ایک بات کر کے گیا کہ امران خان صاحب اپنا پانچ سال کا ٹینئور پورا کریں گے اس کے اوپر ہم دو سال بعد بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں مجھے دو سال چھوڑے آپ میں آپ کو ابھیود آ رہا ہوں ہر چیز دیکھیں جب میرا لیڈر آپ کو نہیں بتا رہا بھی ہر چیز وہ سرپرائز رکھے ہوئے کئی چیزیں جو ہمیں بھی نہیں بتا وہ صرف ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیا سرپرائز رکھے ہوئے ٹھیک ہے کیا پتا ہے دیکھیں جس سے میری بات ہوئی جس جس سے میری بات ہوئی وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ we are not going anywhere we are not going anywhere پتہ نہیں کون کون بند ہے آمر لیاقت تک کہتا ہے میں نے vote کا فیصلہ نہیں کیا نہیں کیا میں نے vote کا فیصلہ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ بتا دیں کہ جتنے ایم ای نیز ان کے پاس موجود ہیں ان کو شورٹی ہے کہ وہ اس دن وہاں پر آ کے ان کی favor کریں گے تو کس لیے موجود ہیں پھر وہ سندہ اس میں کس لیے بیٹھے ہوئے تھے نہیں نہیں جو ان کے پاس ان کی ایم ای نیز ہیں ان کی پارٹیوں کے وہ نہیں آئیں گے ان میں سے کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ملیں نہیں بات یعنی کہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ملیں آپ سے مل چاہیں یعنی جو کام یہ کر رہے ہیں وہ ہی کام آپ کر سکتے ہیں وہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں